اسلام علیکم دیئر اسٹوڈنٹس آج کے اس لیکچر کا ہمارا ٹاپک ہے سو نو میٹر اردو میں ہم اسے سوت پیما کہتے ہیں عربی زبان میں سوت کا مطلب آواز ہوتا ہے اس مناسبت سے سوت پیما کا مطلب ہوتا ہے آواز کی پیمائش کرنے والا یعنی سو نو میٹر یا سوت پیما ایک ایسا آلہ ہوتا ہے جو آواز کی پیمائش کر سکتا ہے یا آواز سے ریلیٹڈ تجربات کر سکتا ہے آپ یاد رکھئے سو نو میٹر جو ہے وہ لکڑی کا بنا ہوا ہوتا ہے آئیے اب ہم سب سے پہلے اس کی بناوات پر غور کرتے ہیں یہاں آپ جیسا دیکھ رہے ہیں سو نو میٹر لکڑی کے ایک لمبے کھوکلے باکس پر مشتمل ہوتا ہے اس باکس کو ساؤنڈ باکس کہتے ہیں جیسا آپ ابھی دیکھ رہے ہو کہ یہ ایک ساؤنڈ باکس یعنی آواز کا صندوق ہے اور یہ چوکور ہے اور اندر سے پورا کھوکلا ہے اس باکس کے اندر ہوا موجود ہے اور اس ہوا میں پیدا ہونے والے ارتعاش جو ہے ان کو باہر نکالنے کے لیے ارتعاش کے ذریعے جو آواز پیدا ہوگی اس آواز کو باہر سننے کے لیے سائیڈ میں سراخ ہوتے ہیں دائرہ نومہ سراخ ہوتے ہیں تو یہاں آپ جیسا دیکھ رہے ہو یہ جو دو دائرے آپ کو نظر آ رہے ہیں بیسیکل یہ دونوں دائرے دو سراخ ہیں تاکہ اندر کی آہواز جو ہے وہ باہر آ سکے اس سو نو میٹر باکس کو ہم لکڑی کے ایک ٹیبل پر رکھیں گے یہ جو آپ دیکھ رہے ہو یہ ایک لکڑی کا ایک بڑا سا ٹیبل ہے جس پر ہم نے سو نو میٹر باکس کو رکھا ہوا ہے اس سو نو میٹر کے ایک سرے پر یہاں پر ایک ہک لگا ہوا ہوتا ہے جیسا آپ دیکھ رہے ہو اس ہک کے ساتھ ہم ایک مضبوط دھاگہ یا کوئی دھاتی تار کا ایک سرہ باندھیں گے اور اس دھاگے کا دوسرا سرہ اس پلی کے ذریعے یعنی چرخی کے ذریعے دوسری جانب ایک ہینگر کے ساتھ باندھا جائے گا اس ہینگر کے ساتھ ہم سلوٹڈ ویٹس مطلب وزن لگائیں گے تاکہ تار میں یا دھاگے میں تناؤ پیدا ہو سکے اوکے اب آپ دیکھئے کہ جب ہم اس میں وزن لگائیں گے تو یہ تار جو ہے وہ ٹائٹ ہو جائے گا اوکے اب اس تار میں یا اس دھاگے میں ارتیاشی لمبائی ہم کو گننا ہے تو اس کے لئے ہم یہاں پر دو مسلس نمہ یا منشور نمہ بلوکس استعمال کریں گے جن کو پی اور کیو سے دکھایا گیا ہے یہ جو آپ دیکھ رہے ہو پیلے کلر میں جو آپ کو نظر آ رہے ہیں پی اور کیو یہ دونوں مسلس نمہ یا منشور نمہ دو بلوکس ہیں ان کے درمیان کا جو دھاگہ ہے صرف اتنا ہی دھاگہ ارتیاش کرتا ہے اوکے یہاں آپ دیکھیں کہ نکات اے اور بی ہم کو دکھائی دے رہے ہیں تو ان دونوں نکات کے درمیان جو دھاگہ ہے اس دھاگے کے بلکل بیچوں بیچ میں کاغس کا ایک ٹکڑا یعنی پیپر رائیڈر جو ہے وہ اس پر رکھا جاتا ہے یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر کاغس کا ایک ٹکڑا تو اس کو پیپر رائیڈر کہیں گے اور یہ دھاگے کے اوپر رکھا ہوا ہوتا ہے اوکے جب ہم اس ٹیوننگ فور کو یعنی یہ جو سور دو شاخہ آپ دیکھ رہے ہیں ابھی اس ٹیوننگ فور کو جب ہم وائبریٹ کریں گے اور وائبریٹ کرنے کے بعد اسے اس دھاگے کے قریب لائیں گے یا پھر اس کے یہ جو اسٹیم ہے اس اسٹیم کو سو نو میٹر کے اوپری سطح کے ساتھ ٹچ کریں گے یہاں پر تب پورا کا پورا سو نو میٹر باکس وائبریٹ ہوں گا یا پھر آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کی وجہ سے نکات اے اور بی کے درمیان کا جو تار ہے وہ تار وائبریٹ ہوں گا اوکے کی وجہ سے جو پیپر رائیڈر ہے کاغس کا جو تکڑا ہے وہ آپ کو لرستے ہوئے دکھائی دے گا مطلب وہ آپ کو تھر تھر کاپتے ہوئے نظر آئے گا ایسا آپ کو نظر محسوس ہوگا کہ کاغس کا جو تکڑا ہے وہ ہل رہا ہے یا اس کے اندر وائبریٹ ہوں گے یعنی تار کے وائبریٹ ہوں گے کو دیکھنے کے لیے ہم نے پیپر رائیڈر کو استعمال کیا ہے اوکے اب ہم دیکھتے ہیں کہ بیسیکلی سونو میٹر یہ جو مطلب یہ جو باکس ہے ہم اس کو تجربے میں کس طرح سے استعمال کریں گے تو دیکھئے بہت سیمپل سی چیز ہے ہم ٹیونی فورک لیں گے اس کو وائبریٹ کریں گے اور وائبریٹ کرنے کے بعد اس کو سونو میٹر کے اوپری سطح کے ساتھ لاکر اس کو ٹچ کریں گے جیسی ہم اس کو ٹچ کریں گے تو ٹچ کرتے برابر پورا تار وائبریٹ ہوں گا اور وائبریشن کی وجہ سے کاغس کا ٹکڑا جو ہے وہ ہلتے میں نظر آئے گا اب مان لیتے ہیں کہ جو ٹیوننگ فورک ہے اس کی فریکوینسی کیپیٹل این ہے اور جو تار ہے اس کی فریکوینسی سمال این ہے تو اگر یہاں پر گمک کی حالت پیدا ہوتی ہے یا گونج کی حالت یا ریزوننس اگر پیدا ہوتی ہے تو اس کا مطلب ہوگا کہ ٹیوننگ فورک کی تواتیر اور تار کی تواتیر دونوں میچ ہو جائے گی یعنی یہاں پر گمک کی حالت کیلئے خاص بات کیا ہوگی کہ کیپیٹل این اور اسمال این یہ دونوں ایک دوسرے سے مساوی ہوں گے اور جب یہ دونوں مساوی ہوں گے تو اس وقت تار اتنے زور سے وائبریٹ ہوگا کہ کاغس کا ٹکڑا مرتائش ہو کر نیچے گر پڑے گا تو آپ یاد رکھئے اگر کیپیٹل این اور اسمال این یہ دونوں ایک دوسرے سے ایکول ہو جاتے ہیں تو اس صورت میں تار بہت زور سے وائبریٹ ہوگا گمک کی حالت پیدا ہوں گی اور پیپر آئیڈر گر پڑے گا اگر ہم اسمال این کا فارمولا یہاں لے کے رکھ دیں تو ہم کو ملے گا کیپیٹل این ایکول ٹو ون اپون ٹو ایل انٹو انڈر روٹ ٹی بائی ایم ظاہر ہے یہاں پر ایل ٹی اور ایم ان قیمتوں کو معلوم کر کے ہم آسانی کے ساتھ ٹیوننگ فورگ کی تواتیر جو ہے وہ معلوم کر سکتے ہیں تو کسی بھی سونو میٹر کے اندر جو ٹیوننگ فورگ استعمال کی جائے گی اس کی تواتیر آسانی کے ساتھ معلوم کرنے کے لیے یہ تجربہ جو ہے وہ استعمال کیا جاتا ہے اور اس فارمولے کے ذریعے گمک کی حالت پیدا کر کے ہم ٹیوننگ فورگ کی تواتیر معلوم کر سکتے ہیں ساتھی ساتھ ہم الگ الگ قوانین کی تصدیق بھی کر سکتے ہیں تو جیسا آپ جانتے ہیں ہمارا پہلا جو قانون ہے وہ لمبائی کا قانون ہے تو آئیے دیکھتے ہیں لمبائی کے قانون کی تصدیق کیسے کی جاتی ہے اس کے لیے ہم دو الگ الگ ٹیوننگ فورگ استعمال کریں گے فرض کیجئے کہ پہلی ٹیوننگ فورگ کی تواتیر اسمال این ون ہے اس ٹیوننگ فورگ کو استعمال کیا گیا اور اس کو استعمال کر کے گمک کی حالت پیدا کی گئی فرض کیجئے کہ گمک کی حالت کے لیے جو ارتیاشی لمبائی ہم کو ملی وہ الون ہے اس حالت میں ہم این ون ضرب الون اس پرادکٹ کو ہم نوڈاؤن کریں گے اوکے یہاں جیسا آپ دیکھ رہے ہو این ون ضرب الون یہ نمبر یہ جو حاصل زرب ہے یہ جو پرادکٹ ہے اس کو ہم نوڈاؤن کریں گے اوکے اب فرض کیجئے کہ ہم نے دوسری ٹیوننگ فورک لیے جس کی تواتیر این ٹو ہے اس تواتیر کے لیے ہم پھر سے یہ تجربہ ریپیٹ کریں گے اور اس مرتبہ ہم ارتیاشی طرح کی لمبائی ال ٹو جس کو نوڈاؤن کریں گے جب ہم کو ال ٹو کی قیمت مل جائے گی تب ہم این ٹو ضرب ال ٹو یہ جو پرادکٹ ہے یہ حاصل کریں گے اسی طرح سے ہم بہت سارے الگ الگ ٹیوننگ فورک بھی لے سکتے ہیں لیکن ہر مرتبہ ہم تواتیر اور ارتیاشی لمبائی کا حاصل زرب نوڈاؤن کریں گے اس تجربے میں حاصل ہونے والے جتنی بھی قیمتیں ہیں یا اس تجربے کے جو مشاہدات ہیں ان میں یہ نظر آتا ہے کہ این ون ضرب ال ون جو ہے وہ ہمیشہ این ٹو ضرب ال ٹو کے برابر ہوگا اس ایکول ٹو این ٹیری ضرب ال ٹیری کے برابر ہوگا مطلب تواتیر اور ارتیاشی لمبائی کا جو حاصل زرب ہے وہ ہم کو مستقل ملے گا یعنی این زرب ال is equal to constant اگر ال کو شفٹ کریں تو یہ آئے گا این is equal to constant upon ال این اور اگر equal to اور constant ہٹا دیا جائے تو یہ آئے گا این proportional to اون upon ال یہ لمبائی کا قانون ہے اس طریقے سے ہم نے سونو میٹر کو استعمال کر کے لمبائی کے قانون کی تصدیق کر دی ہے مطلب اس طرح سے تجرباتی بنیاد پر ہم لمبائی کے قانون کی تصدیق کر سکتے ہیں مجھے یقین ہے کہ آپ کو یہ پورا جو ڈیٹیلز ہیں یہ سمجھ میں آگیا ہوگا اور آپ نے اسے نوڈاؤن کر لیا ہوں گے اب ہم دیکھتے ہیں کہ تناؤ کے قانون کی تصدیق کیسے کرتے ہیں تناؤ کے قانون کے اندر ہم دھاتی تار کی جو خطی کا صافت ہے اور تار کی جو ارتیاشی لمبائی ہے ان دونوں کو مستقل رکھیں گے اس مرتبہ ہم ٹیوننگ فورک چینج کریں گے اور ساتھی ساتھ وزن بھی چینج کریں گے تو مان لیجئے کہ پہلی ٹیوننگ فورک کی تواتیر اسمال این ون ہے اور پہلا تناؤ کیپیٹل ٹی ون ہے جس کے لیے گمک کی حالت حاصل ہو رہی ہے اس تجربے میں ہم این ون اپان انڈر روٹ ٹی ون یہ جو تناسب ہے اس کی قیمت کو ہم معلوم کریں گے یعنی یہاں پر ہمارا ابھی مقصد کیا رہے گا این ون اپان انڈر روٹ ٹی ون یہ جو آپ دیکھ رہے ہو اس تناسب کو ہم نوٹ ڈاؤن کریں گے اوکے اب مان لیتے ہیں کہ ایک دوسری ٹیوننگ فورک ہمارے پاس ہے اس کی تواتیر جو ہے وہ این ٹو ہے تو ہم یہاں پر اس دوسری ٹیوننگ فورک این ٹو کے لیے ایک دوسرا تناہو لیں گے ٹی ٹو جس کے لیے گمک کی حالت پیدا ہوگی اور اب ہم این ٹو اپان انڈر روٹ ٹی ٹو اس چیز کو نوٹ ڈاؤن کریں گے یعنی یہ تناسب کی قیمت ہم معلوم کریں گے جب ہم اس تجربے کو بار بار ریپیٹ کریں گے تو اس تجربے میں حاصل ہونے والی تمام قیمتوں سے یہ مشاہدہ کیا جاتا ہے کہ این ٹو اپان انڈر روٹ ٹی ون اس ایکوال ٹو اپان انڈر روٹ ٹی ٹو اس ایکوال ٹو اپان انڈر روٹ ٹی ٹی اینڈ سو آن مطلب تواتیر اور تناہو کے جزر المربع کا تناسب کانسٹنٹ آئے گا تو ان جنرل ہم کہہ سکتے ہیں کہ این اپان انڈر روٹ ٹی ایکوال ٹو کانسٹنٹ انڈر روٹ ٹی کو ادھر شفٹ کریں تو یہ آئے گا این ایکوال ٹو کانسٹنٹ انٹو انڈر روٹ ٹی اور ایکوال ٹو اور کانسٹنٹ ہٹا دیں تو این پروپورشنل ٹو انڈر روٹ ٹی ہو جائے گا یہ فارمولا جو ہے یہ تناہو کا قانون ہے اس طرح سے ہم تناہو کے قانون کی تصدیق بھی کر سکتے ہیں بائی یوزنگ سونو میٹر مجھے یقین ہے کہ آپ کو تناہو کے قانون کی تصدیق کرنے کا جو طریقہ ہے وہ سمجھ میں آگیا ہوگا اور آپ نے اسے نوٹ ڈاؤن بھی کر لیا ہوگا تو یہاں پر ہمارے لئے مین جو چیز تھی وہ یہ تھی کہ دو ٹیوننگ فورگ ہم نے لیے اور دو الگ الگ تناہو لیے اب ہمارا تیسرا اور آخری قانون جو ہے وہ ہے خطیق اصافت کا قانون یعنی Law of Linear Density تو دیکھئے Law of Linear Density کو اگر ہم کو پروف کرنا ہے تو اس کے لئے ہم کو Linear Density کو چینج کرنا ہوگا لیکن خطیق اصافت یا Linear Density کا تعلق دھات کے تار کا جو مادہ ہوتا ہے تار کی جو دھات ہے اس کے مادے کے ساتھ ہوتا ہے اس لئے ہم یہاں پر تار کو چینج کریں گے یعنی خطیق اصافت کو بدلنے کے لئے ہم الگ الگ تاروں کو استعمال کریں گے تو مان لیجئے کہ پہلی ٹیوننگ فورگ کی تواتھیر N1 ہے اور پہلے تار کی خطیق اصافت اسمال M1 ہے ان دونوں کامبینیشن کے لئے ہم کو گمک کی حالت پیدا ملی تو اگر گمک کی حالت پیدا ہو جاتی ہے تو ہم یہاں پر اس مرتبہ ہم جو لمبائی ہم کو ملی یعنی ارتیاشی اطار کی لمبائی جو گمک کیلئے ہم کو ملی L1 ہم L1 اور انڈر اوٹ M1 ان دو لوگوں کا حاصلے ذرہ نوٹ ڈاؤن کریں گے اوکے تو یعنی یہاں پر ہماری چیز جو ملی ہم کو کیا ملی L1 ذرہ بندر اوٹ M1 اوکے اب ہم دوسری ٹیوننگ فورک لیتے ہیں مان لو کہ دوسری ٹیوننگ فورک کی تواتھیر N2 ہے اور دوسرے تار کی جو خطیق اصافت ہے وہ M2 ہے اوکے اس کے لئے ہم گمک کی حالت پیدا کریں گے فرض کرو کہ L2 لمبائی کے لئے گمک کی حالت پیدا ہو رہی ہے اگر L2 لمبائی کے لئے گمک کی حالت پیدا ہوتی ہے تو ہم یہاں پر L2 ذرہ بندر اوٹ M2 یہ حاصلے ذرہ اس کو نوٹ ڈاؤن کرنے کی کوشش کریں گے اس کو ہم نوٹ ڈاؤن کریں گے یہاں اس تجربے میں یہ مشاہدہ کیا جاتا ہے کہ L1 ذرہ بندر اوٹ M1 ایکول ٹو L2 ذرہ بندر اوٹ M2 مطلب یہ جو حاصلے ذرہ بھی لمبائی کا اور خطیق اصافت کے جذر کا یہ مستقل ملے گا تو L ذرہ بندر اوٹ M ایکول ٹو آ جائے گا اب ہم یہاں پر لمبائی کا قانون جو ہوئے استعمال کریں گے آپ دیکھئے لمبائی کا قانون ہے کہ N پروپورشنل ٹو ون اپان L ہوتا ہے تو اس مناسبت سے آپ دیکھئے کہ اگر N پروپورشنل ٹو ون اپان L ہے اور L اور انڈر اوٹ M کا حاصلہ ذرہ بھی کانسٹنٹ ہے تو ہم L کی جگہ پر انڈر اوٹ M کو بھی استعمال کر سکتے ہیں تو اس طرح سے مسات نمبر ایک کو اگر استعمال کریں تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ N پروپورشنل ٹو ون اپان انڈر اوٹ M اوکے یعنی یہاں پر ہم نے کیا کیا N پروپورشنل ٹو ون اپان L یہ جو چیز تھی اس چیز کو L کو ہم نے ریپلیس کر دیئے انڈر اوٹ M سے کیونکہ مسات نمبر ایک میں وہ دونوں دونوں کا حاصلہ ذرہ بھی کانسٹنٹ ہے اس لیے اوکے تو یہ آ جائے گا N پروپورشنل ٹو انڈر اوٹ M یہ فورمولا جو آپ کے سامنے دکھائی دے رہا ہے تو یہ Law of Linear Density ہے انہیں خطیق اصافت کا قانون ہے اس طریقے سے ہم سونو میٹر کو استعمال کر کے خطیق اصافت کا جو قانون ہے اس کو اس کی تصدیق کر سکتے ہیں یعنی Law of Linear Density جو ہے وہ اس طرح سے ویریفائی کیا جا سکتا ہے مجھے یقین ہے کہ آپ کو سونو میٹر کی بناوٹ اس کا طریقہ اکار اور سونو میٹر کو استعمال کر کے لمبائی کے قانون تناؤ کے قانون اور خطیق اصافت کے قانون کی تصدیق سمجھ میں آگئی ہوگی اوکے اللہ حافظ